بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیح ابراز سید ناظرین حقیقی ازادی مارچ اپنی منزل کی جانب روان دوان ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی زومہ بھی ڈیفنس لائن لینے پہ مجبور نظر آ رہے ہیں جی ناظرین وہی زومہ جو آج سے چند دن قبل تک یہ کلیم کرتے نظر آ رہے تھے کہ عمران حان اب شاید لانگ مارچ کی کال نہ دینے پائیں کیونکہ عوام عمران حان کے بیانیے سے دور جا چکے ہیں اور خود عمران حان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب شاید لانگ مارچ کی کال کی صورت میں عوام کی کوئی بہت بڑی تعداد اسے لبیک نہ کہے اسی خوب سے عمران حان لانگ مارچ کو لٹکاتے جا رہے ہیں خود پٹی آئی کے بہت سے کمزور دل حضرات جو شش و پنچ کے عالم میں تھے اور ٹامک ٹوئیاں مارتے نظر آ رہے تھے عوام الناس کا قابل رشق ریسپانس دیکھ کر یہ کمزور دل حضرات بھی دوبارہ رجوع اور ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ گزشتہ تین دنوں سے جو ریسپانس عوام الناس کی طرف سے دیکھنے کو ملا وہ آؤٹسٹینڈنگ اور بے مثال ہے اور لاہور جمعہ کے روز لاہور سے یہ عوام کا جمعہ غفیر جس نے اس کا افتتاہ کیا اس حقیقی ازادی مارچ کا ہر ٹاؤن اور ہر قصبے میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین بدھ کے روز کپتان نے اچانک یہ اعلان کر دیا کر کے تمام خفیہ پشیدہ طاقتوں اور ظاہری امپورٹڈ حکومت امپورٹڈ رجیم کے ذمہ داران کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا کہ ہم جمعہ کو ازادی مارچ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں حالانکہ جمعہ رات کو شہید صحافت جناب عرش شریف مرحوم کی نماز جنازہ کا بھی انانسمنٹ کی جا چکی تھی اس کے باوجود امران ہان نے ایمرجنسی میں بھد کے روز یہ اعلان کیا کہ جمعہ رات کا روز نکالنے کے بعد جمعہ کو ہم یہ ازادی مارچ شروع کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے بے شمار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کون سی ایمرجنسی آن پڑی تھی اس حوالے سے ناظرین جو مصدقہ حبریں منظریام پر آ رہی ہیں ان کے مطابق چند پشیدہ طاقتوں نے فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے کم از کام دس سرکان کو پریشرائز کر کے تھرٹ کر کے مختلف قسم کی لالچ و ترغیبات دے کر کسی نہ کسی طرح بھائی حک اور کرک کابو کیا جائے اور جب یہ کابو ہو جائیں تو فوری طور پر گورنر پنجاب چوڑی پرویز لائی صاحب سے اسمبلی میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہیں جب چوڑی پرویز لائی پنجاب اسمبلی میں سے مطلوبہ تعداد ایم پی ایس کی حاصل نہ کر سکیں گے تو یقینی طور پر پنجاب اسمبلی میں سے حکومت پنجاب ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر امران حان لانگ مارچ کا اعلان کرتے بھی ہیں تو اس کا وہی حال کر دیا جائے گا جو چند ماہ قبل میئی دوہزار بائیس میں پنجاب پولیس اور رینجز وغیرہ نے مل کر اس لانگ مارچ کا جو خشر نشر کیا تھا وہی حال موجودہ لانگ مارچ کا بھی کر دیا جاتا جو کہ آج تیسے دن بھی ہم حقیقی مارچ میں عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد کا دیدنی جوش اور ولولہ دیکھ رہے ہیں وہ پنجاب پولیس اور رینجز وغیرہ کے ذریعے پہلے دن ہی تہوبالہ کر دیا جاتا یہی وجہ تھی کہ امران حان نے اچانک حقیقی ازادی مارچ کے آغاز کا اعلان کر کے خفیہ قوتوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور وہ اپنے مشن کو مکمل کرنے میں بھی ناکام رہے جبکہ تین دن کے ازادی مارچ میں عوام الناس کے بیلوس اور حقیقی سپورٹ نے بہت ساری قوتوں کے بہت سارے منصوبے جو امران حان اور حقیقی ازادی مارچ کے خلاف روبہ عمل میں لانے تھے ان سب پر پانی پھیر دیا ناظرین اس سارے عمل کے دوران بلا شبہ پی ٹی آئی کے بے شمار پارلیمنٹیرینز کو پریشرائز کر کے ڈرا دھم کا کر اور دیگر لالچ واتر کے بعد دے کر انہیں امران حان کا ساتھ چھوڑنے کی طرف مائل کیا گیا کوشش کی گئی مگر وہ کردار کے غازی ثابت ہوئے اور اپنے ضمیر کے آواز کے مطابق امران حان کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے انہی کردار کے غازیوں اور ضمیر کی آواز پر لب بیک کہنے والوں میں گویرہ شہر کی سیٹ سے ایم پی اے منتب ہونے والے چودی سلیم سرور جوڑا بھی شامل ہیں جنہیں ایجنسیوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا بار بار رابطے کیے تھریٹ بھی کیا اور انہیں لالچ واترگیبات بھی دی گئیں نہ صرف ایجنسیوں کی جانب سے بلکہ مختلف سیاسی قوتوں کی جانب سے بھی انہیں لالچ دی گئیں لیکن سلیم سرور جوڑا نے سب ازمائشوں کو اپنے اوپر جھیلا اور سب کو انکار کرتے ہوئے بلہ ہر ایجنسیوں کو بڑا واضح اور دھوٹوک پیغام دیا وہ یہ تھا کہ آپ ایک ہی دفعہ مجھے بریسٹ مار کے ختم کر دیں تاکہ میں امران خان کی ذات پہ قربان ہو جاؤں کیونکہ جیتے جی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا کہ اگر میں نے سوچا بھی کہ میں امران حان کے خلاف بے وفائی کروں یا اسے دھگا دوں ناظرین سلیم سرور جوڑا جیسے کردار کے بے شمار پارلیمنٹیرین یقینی طور پر اس وقت تک امران حان کے ساتھ کھڑے ہیں بگرنا خفیہ طاقتیں اور امپورٹڈ رجیم شاید اب تک امران حان کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو چکے ہوتے جی ناظرین یہ تھی وہ وجہ جس کی باعث امران حان نے فوری طور پر حقیقی ازادی مارچ کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ بہت تھوڑے وقفے کے ساتھ شروع بھی کر دیا اجازت دیجئے اللہ حافظ said جس کی باعث موسیقی موسیقی